بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ وہ دعا جو بڑھاپے کو دور بگاتی ہے سہری اور افتاری کے وقت یارہ مبار پڑھیں پچاس سال کے لوگ پچیس کے نظر آئیں گے انشاءاللہ ناظرین یہ قرآن کی وہ دعائیں کہ اگر کوئی بندہ اس دعا کو کھانا کھانے سے پہلے صرف یارہ مبار پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ وہ آدمی ہمیشہ جوان رہے گا کیونکہ یہ وہ دعائیں جو بڑھاپے کو روک دیتی ہے جو اس دعا کو مسلسل پڑتا ہے اگر وہ زیادہ عمر کا ہے تو اس دعا کی برکت سے وہ کام عمر دکھائی دے گا کیونکہ یہ دعا بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات چہرے سے دور کرتی ہے چہرے سے جوریاں ہتم کرتی ہے چہرے سے کمزوری دور کرتی ہے اس دعا کی برکت سے اللہ پاک اپنے اس بندے کو صحت دیتے ہیں تندرستی دیتے ہیں طاقت دیتے ہیں دن بہ دن یہ دعا پڑھنے والا جوان نظر آنا شروع جاتا ہے بہتی پیاری سی چھوٹی سی دعا ہے جب بھی کھانا کھانے لگے کھانے سے پہلے اس دعا کو لازمی پڑھا کریں جب آپ یہ دعا پڑھ کر وہ کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا آپ کے لیے نہ صرف بائے سے شفا ہوگا بلکہ وہ کھانا آپ کو نہیں زندگی دے گا وہ زندگی جو آپ کو دن بہ دن پہلے سے زیادہ حسین کر دے گی تو رمضان المبارک میں افتادی کے وقت اور سہری کے وقت اگر آپ اس دعا کو پڑھیں گے کیونکہ یہ وہ وقت ہیں جو کہ دعاوں کی قبولیت والے وقت ہیں اس وقت اللہ پاک اپنے بندے کے بلکل قریب ہوتے ہیں اتنے قریب کہ اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی پردہ آئل نہیں ہوتا تو جب بندہ یہ دعا پڑھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر افتار کرے گا تو اللہ پاک سہت مان تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں گے اور اس کو ایسا کر دیں گے کہ وہ اپنی عمر سے کم دکھائی دے گا تو بڑتی عمر میں نوجوان دیکھنا کس کو پسند نہیں چاہے مرد یا عورت ہر کو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی عمر سے کم دکھائی دیں لیکن بدقسمتی سے عمر بڑھنا یا کم کرنا انسان کے احتیار میں نہیں ہے عمر میں اضافہ تو ایسا عمل ہے جس کو روکنا کسی کے لیے ممکن نہیں اور ہر گزرتے برز کے ساتھ بڑھاپے کے اثار قدتی طور پر نمائے ہوتے ہیں مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی چند عداد سے بھی بڑھاپے کی جانب جو سفر ہے وہ تیز ہو جاتے ہیں یعنی ان عداد کے نتیجے میں درمیانی عمر میں بڑھاپہ ظاہر ہونے لگتا ہے یہ وہ عدادیں جو روز مرے کے معمولات کا حصہ ہوتی ہیں اور اکثر افراد ان پر غور نہیں کرتے تو دو تین عداد میں آپ سے ذکر کرتی ہوں جن کی وجہ سے لوگ بڑھاپے کا شکار ہو جاتے ہیں سب سے پہلے جو لوگ پرشانیوں میں گری رہتے ہیں کوئی نہ کوئی پرشانیوں نے گیر لیتی ہے جیسے غربت، فکروفاقہ، ویروزگاری، بیماری ان پرشانیوں کے وجہ سے بھی انسان جل بڑھا ہو جاتے ہیں اگر اس کے عمر کم بھی ہے تو وہ زیادہ عمر کا دکھائی دیتے ہیں دوسرا نین کی کمی کے شکار افراد کی جل پر جنیوں جیسے بڑھاپے کے اثرات جویں نمائے ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک تحقیق میں لاکھوں افراد کے طرز زندگی کا جائزہ لینے کے بعد درافت کیا گیا کہ بہت زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنے سے کسی فرد کے قبل از وقت موت کا حطرہ چار گناہ بڑھ جاتا ہے اگر کوئی فرد خود کو بڑھا محسوس کرنے لگے تو وہ جل بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے تو خود کو حقیقی عمر سے زیادہ بڑھا محسوس کرنے والے افراد کے اسپتال پہنچنے کا امکان جو ہے دیگر کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں لوگوں سے حسد کرنا یا ان کی کامیابیوں پر جلنے سے جسم پر بہت زیادہ دباؤ پڑتے ہیں جبکہ دماغ پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک تحقیق میں درافت کیا گیا کہ دیگر افراد کی باتوں کو دل میں رکھ لینے والے قبل از وقت بڑھاپے کے شکار ہو جاتے ہیں جبکہ جلد موت کا حطرہ بھی جو ہے وہ پڑھتا ہے تو جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مصروف رکھتے ہیں جن سے دوسروں کو فائدہ پہنچے تو اس طرح بھی چہرے پر صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو آپ نے یہ چھوٹی سی دعا افتار اور سیری کے وقت اس کو اپنے لازمی پڑھنے ہیں بلکہ رمضان کے علاوہ جب بھی کھانا کھانے لگیں اس دعا کو یارہ بار پڑھیں اس دعا کو دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد پڑھتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو دین بہ دین جوان کریں گے صحت دیں گے اور بڑاپے کو آپ کے قریب ہی نہیں آنے دیں گے بس آپ نے پورے دل سے احلال سے یارہ مرتبہ یہ چھوٹی سی دعایں اس دعا کو پڑھنے ہیں یہ دعا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں بدترین بڑاپے کی عمر سے تو جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے اور کھانا کھانے سے پہلے پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ کھانا آپ کو دین بہ دین جوان کرے گا صحت دے گا دستوہان پر بیٹھ کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کہ جب اس کا بندہ اس کی دی ہوئی نیامتوں پر اور ان نیامتوں کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا شکر ادا کریں اگر آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رہ کر اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک وہ زندگی عطا فرمائیں گے جو صحت والی ہوگی وہ زندگی جس میں آپ کبھی کسی کے موتاج نہیں ہوں گے انشاءاللہ تو اس دعا کو لازمی پڑھیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبکرائب کرنا ہے جزاکاللہ